تو دوستو فائنلی رام مندر ہندوستان ہندوستان کے لوگ ان کی خوشیاں اور اتنا بڑا فیسٹیوالی یا دیوالی اتنے عرصے بات یہاں پر پڑوسی دیش کی میڈیا یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے ہندوستان اچھا میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاتا ہوں میں سرپ اور سرپ پاکستان کی ایک آئی ایس آئی کی ایک رکھی ہوئی کیا بولتے دوتا مینا کبوتری کٹوری کیا بولو کچوری کڑی پڑی آئی ایس آئی کی سنبھالی ہوئی اس کی پالی ہوئی پیزہ خان جو ہے وہ اتنی ساری ویڈیوز پیزہ خان کے اوپیشل چینل پر کہ آپ یقین گئے ہیں کہ اتنی ویڈیوز تو بھائی اگر پاکستان کے اوپر کوئی بڑا سا مجائل بھی داگ دینا اتنی ویڈیو نہ آئے جتنی ویڈیو رام چینی سینہ کے جوان بھارتی سینہ کے جوانوں کے ساتھ جائشری رام کے نارے لگا رہے ہیں حالانکہ اس ویڈیو کی پروسٹی بھارت تک نہیں کرتا لیکن دعوے کے انسار یہ ویڈیو بھارت اور چین کے بارڈر اور چینی سینہ کا ہے اور وہ رام مندر کے پران پرتشتہ کی خوشی میں جائشری رام کے نارے لگا صاحب نے جو وہاں پہ اس سیرمنی کا اوپننگ جو چیزیں تھی اس پہ ان کی سپیش بڑی سننے پر انہوں نے کہا یہ ایک ایوڈیا سیٹی سے وہ پچیس ہزار کروڑ کا جونس ہے وہ پچیس ہزار کروڑ کا ریوینیو ایک سال میں جنریٹ کر سکتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں رام اندر جس کے اوپر ہم بات کریں اس کے حوالے سے کوئی خبر سنی ہو یا کوئی نیو سنی ہو میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں ایک مندر انہیں بنا لیا ہے وہاں پہ کبھی ویرات کولی آ رہا ہے کبھی کون بڑے بڑی سلیبیٹریز آ رہے ہیں امیتہ بچان آ رہا ہے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ پروموٹ کرنے کے لیے ابھی میں نے سنیا کہ وہاں پہ کوئی انڈیا مسلمان لڑکی تھی اس سے انہوں نے کوئی بجن شجن کروایا اور اس کو انہوں نے بڑا ٹرینڈ میں لے آئے ہیں اور وہ دیکھ ٹھیک ہے ساری انٹرس کی بات ہے اور پریورٹی کی بات ہے ہماری پریورٹی ہے کرپشن اندستانیوں کی پریورٹ بات کی ہے تو بہترین طریقہ جو میرے حساب سے وہ ہے سپورٹس کے کھیلوں کو آپ جتنا زیادہ پروموٹ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم لوگوں کو ایک ایسے یوٹیوبرز یا ایسے لوگوں کو کٹھا کرنا چاہیے جہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہو جہاں پہ ایک اندو بیٹھا ہو جہاں پہ ایک حیسائی بیٹھا ہو یہاں پہ ایک مسلم بیٹھا ہو اور وہاں بھی ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہمارے دوستو سواکت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب سنل پر دوستو رام مندیر کا جو پران پرتیشتہ تھا وہ بائیس جنوری کو ہو گیا جس میں ملب نرندر مہدین نے ملب پران پرتیشتہ کی رام مندیر کی اور ملب بھارت میں پہلی بار رام مندیر بنائے جو بابی مجید بنی تھی ملب اس کو توڑ کے ملب مندیر بنایا اور جس کے بارے ملب سپریم کورٹ نے بھی پیشلہ کر لیا کہ ملب یہاں پہ مندیر ہی تھا اور مندیر کے اوپر ملب مجید بنائی تھی اور پھر یہاں پہ مندیر بننا چاہیے اور جس کے لیے ملب دھائی اکڑ میں ملب جو بھی یہ مندیر بنا ہے اور پانچ اکڑ لگ بگ ان کو دیئے مسلم کو کہ آپ اپنا جو بھی یہ مجید بنا سکتے ہو تو ملب یہ فیصلہ ہو گیا ہے سب کس ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا اپنے پالن کرنا پڑتا ہے لیکن ہم لوگ پالن کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ ادھر ابھی آپ کو پتا ہے کہ جلن بھی جلتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان تو ایسے یہ وہ تو ہر چیز میں جلتا ہے اور پاکستان اب بس یہ لگا رہے کہ بابری مجید کو کیوں توڑا کیوں نہیں اور اب آپ کو بتا کتا تو ہر جگہ بھونگتا ہے پاکستان کا کام یہ یہ ہر جگہ بھونگنا ساکائی بھی ہو اور اس وجہ سے ملب ابھی مسلم دیس میں بھی ملب رام مندیر بن رہا ہے ملب انڈیا کے اندر تو ہی ہے باقی مسلم دیس کے اندر بھی بن رہا ہے اب پاکستان کی سمجھیں اور بڑھ رہی ہے باقی پٹان بھائی انہوں نے بھی اس بارے میں اور اچھا ریکشن دیا ہے اور انہوں نے بھی اس بارے میں بہت خوش بتایا کہ کیسے ملب اندوستان رام مندر بن کے ملب بھارت کے لیے اچھا ہے کہ اس میں مندری بنے گا تو اور کیا بنے گا باقی دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کا ریکشن اور پٹان بھائی کا ریکشن بھائی چاہ رہا ہے جو کہ انڈیا کرتا ہے اگر انہوں نے ایک مسلمان لڑکی سے بجن گوایا تو وہ کیوں گوایا ہے وہ صرف یہ شوق رانے کے لیے اگر انہوں نے ملک انہوں نے محمد شامی کو وارڈ بھی ایک دیا ہے تو وہ انہوں نے کیوں دیا ہے وہ دکھانے کے لیے کہ سارے جو برابر ہیں یعنی کہ موڈی صاحب نے جو وہاں پہ اس سیرمونی کا اوپننگ جو چیزیں تھی اس پہ ان کی سمیچ بڑی سننے پڑا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں اوپننگ آف مندر یہ اوپننگ آف نیو ایرہ انہوں نے کہا کہ یہ مارک ٹونٹی سیکنڈ بائیس جنوری دوہزار چوبیس کوئی اس لینڈ مارک ڈے اس ای نیو بگیننگ اور واقعی ہی اس ای نیو بگیننگ جس طریقے سے آپ نے جس طرح خود فرمایا ہے کہ یہ ویٹنگن ہوگا ہندوئزم کا اب میں سب کانٹیننٹ کا ایسے سیڈیزن ہونے کے حوالے سے میں اس اینگل سے پہلے لینڈ سے بات کرنا چاہوں گا یہ کہ بابری مسجد بنی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ بابر نے مسجد بنائی پندرہ سو چوبیس میں بنائی اس نے رام کی جنب بھومی نو ہزار سال پورا نہیں بات اور یہاں پہ یہ مسترد بات نہیں ہے لیکن میں نے اس کو آن لائن انٹرنیٹ سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ جب فارن انویڈرز یہاں پہ آئے انہوں نے ساٹھ ہزار مندروں کو توڑ کے مسجدیں بنائی جب ان کا ہاتھ تھا وہ طاقت تھی سب سے بڑی بات کس وجہ سے ایک limited تعداد میں لوگ انویڈر آتے تھے اور سب کانٹینٹ کو اپریس کرتے رہے پیزہ خان یا پاکستان کی پوری میڈیا شیئر کر رہی ہے دیکھیں یہ بول رہے ہیں کہ بھائی رام مندر کا بنانا یہ سراسر جو ہے ووٹ لینے کے لیے ابھی الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے مجبی نام دے کر یا پھر دھرم کا رنگ دے کر ہندوستان کے لوگوں کو پاکستان کے اگینٹ جو ہے اٹھا کر یہ کام کیے جا رہا ہیں تاکہ نرندرہ موڈی جی اگلے الیکشن میں بھی ووٹ حاصل کر سکے رام مندر کو اس وجہ سے بنا یہ باتیں تو پاکستان کی ہیں یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو پڑوسی دیش یہ بول رہا ہے کہ ہندوستان کی عوام کو جان بوجھ کر ایسا جذبات میں لائے جا رہا ہے یہ مندر بنا کر یہ چیزیں دکھا کرتا کہ پاکستان کے اگینٹ چلے جائے بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کے دوست ہے کون ہندوستان میں بھائی ہندوستان کے مسلمان تک آپ لوگوں سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں چاہتے آپ لوگوں سے پیار ہی نہیں کرتے آپ لوگوں کی بات ہی نہیں کرتے محمد شامی کی ورلڈ کپ کے بعد ایک ویڈیو آئی تھی آپ کو اس پہ بھی شرم نہیں آئی اور پھر کس مو سے ہندوستان کے مسلمان پاکستان کا نام لیں گے آپ نے کیا کیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اگزیمپل ہے سانیہ مرزا سانیہ مرزا کے ساتھ شویب ملک نے ریسینٹلی کیا کیا ہے ایک اچھا خوبصورت بچہ ہونے کے باوجود تیسری شادی کر کے بیٹ گیا ہے وہ سنہ جاوید کے ساتھ جو پاکستان کی ایک بلاف جو ہے تھرڈ ڈگری جونئر ایکٹر بھی نہیں ہے وہ اس سے جا کے شادی کر لی اور سانیہ مرزا کو چھوڑ دیا بیٹ سڑک پر دیکھیں انسان کو جندگی میں شادی کے بعد دیکھیں میں رام مندر پہ آؤں گا لیکن یہ اگزیمپل دینا یہاں پہ کافی زیادہ جروری ہے انسان کو جندگی میں ایک اچھا لائپ پارٹنر ڈونڈنے کی جرورت ہوتی ہے اس سے اچھا لائپ پارٹنر کیا ہو سکتا ہے شویب ملک بولتا ہے ہم بڑے کٹر مسلمان ہیں سانیہ مرزا بھی مسلمان تھی شویب ملک بولتا ہے میں ایک سٹار تا میں ایک سپورٹسمن تا تو سانیہ مرزا بھی جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے ٹینس کی سٹار تھی ایک سیلیبریٹی تھی پیسہ اگر شویب ملک کے پاس تھا تو سانیہ مرزا کے پاس ڈبل پیسہ تھا اس سے شویب ملک اگر کہتا ہے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں بڑا خوبصورت جوان ہوں تو سانیہ مرزا تم سے زیادہ خوبصورت تھی تم سے زیادہ جوان تھی تم ایک شاری پہلے کر کے بیٹے تھے سانیہ مرزا تو کباری تھی تو اچھا گھر اچھا بچہ اچھے پیسے اچھی زندگی اچھی لائپ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر دوستو آپ نے دیکھا پٹان بھائی کا ریاکسن کیسے انہوں نے رام مندل کے پر اپنی ٹپ نیتی اور اپنی پرتک جیادی باقی اس ویڈیو میں اتنی ویڈیو پسنے ویڈیو کو لائک کرو سب کار کرو سب کار کرو تب تک لیجائیں